سرگودہ میں بڑھتا پانی نہ روکا جا سکا خطرات مزید بڑھنے لگے سرگودہ ڈسپوزل پائپ لائن میں آنے والے نہری پانی کو تحال روکا نہ جا سکا پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی کروڑوں کا سامان تباہ مکانات گرنے کا خطرہ سلامالی روڈ ڈسپوزل کے پائپ پھٹنے سے خمید تاؤن سمیت دیگر متاثرہ آبادیوں میں بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے مین پائپ ٹوٹنے سے خمید تاؤن کی مکمل آبادی میں پانی پانی ہو گیا پانی سیویج لائنوں کے ذریعے کارپریشن آفس میں بھی داخل ہو گیا کمیشنر جہاں زباوان واقعی تلہ ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے سی او ایم سی اسیسٹر کمیشنر ایم او آئی ادیگر میونسی پر ابلہ بھی موقع پر موجود تھا پانی کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات جاری ہیں کمیشنر جہاں زباوان کے مطابق نہر کو بند کروا کر مزید پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے پائپ کی مرامت اور تبدیلی کے لیے ایم سی کا ٹیکنیکل عملہ مصروف عمل ہے غیر یقینی صورتحال پر کابو پانے کے بعد پائپ ٹوٹنے کی انقوائی کروائی جائے گی عوام کو جلد جلد ریلیف کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لیا جا رہا ہے دی سی کیپٹن ریٹائر محمد وسیب نے کہا کہ ریسکیو کردہ خواتین اور بچوں کے لیے قریبی شادی حال میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے حلال احمر ہسپتال سانوالی روڈ پر خیمہ بستی بھی تیار کی جا رہی ہے